بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام نیوز ووچ میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں جعوید اقبال اور میں موجود ہوں اس وقت پشاور میں کیونکہ گزشتہ پانچ سے چھے دن سے دنیا نیوز کی ٹیم موجود ہے اور وہ لمحہ بلمحہ آپ کو سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کر رہی ہے خیبر پختون خواہ سے لے کے پنجاب اور پنجاب سے سن تک جو سیلابی صورتحال ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اہم خبریں ہیں اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گزشتہ روز جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آئی جی ایف سی صفت غیور کو ایک خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا یہ حملہ اس پر این اس وقت ہوا جب وہ اپنے دفتر سے باہر نکلے تھے اور این ایف سی چوک ہے وہاں پہ جو سگنل تھا وہ ریڈ تھا وہاں پر وہ رکے اور این اسی وقت ان پر حملہ کر دیا گیا اور اس حملے میں تین رہگیر بھی ان کے ساتھ شہید ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اس حملے میں شہید ہو گئے صفت غیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صفت غیور ایک انتہائی بہادر اور پروفیشنل آفیسر تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کے بعد یہ خیبر پختونخواہ پولس کے لیے دوسرا بڑا دھچکا ہے کیونکہ اس سے پہلے خیبر پختونخواہ پولس کے ایک اہم سپوت ملکسات کو بھی اسی طرح کے حملے میں شہید کر دیا گیا تھا اسی پر ہم بات کریں گے کیونکہ ان کے جو بھانجے ہیں پیپلز پارٹی شیر پاؤ کے اہم رہنما ہیں اور آفتاب احمد خان شیر پاؤ کے بیٹے ہیں فرزند ہیں سکندر شیر پاؤ جن کے وہ صفت غیور معمو بھی تھے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہم ان سے افسوسناک واقعے پر بات کریں گے بہت بہت شکریہ سکندر شیر پاؤ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر سب سے پہلے تو دنیا نیوز آپ سے اظہار تازیت کرتی ہے لیکن اطلاعات یہ تھی کہ آپ کو دو روز قبل یعنی گزشتہ روز وہ شہید ہوئے تھے ایک دن قبل انہوں نے آپ کو اپنے دفتر میں بلایا تھا اور کافی وہ خوشگوار موڈ میں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اصل میں وہ نہ صرف میرے معمود تھے بلکہ ایک لحاظ سے وہ میرے دوست قسم کے اور پڑے قریبی ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ تھا اور اسی حوالے سے ان کے ساتھ ہر وقت کافی قریبی رابطہ اور تعلق رہتا تھا ایک دن پہلے اس واقعے سے انہوں نے کال کیا اور کافی دن ہوئے میں نے نہیں دیکھا اور ملے نہیں ہے تو آپ در آئیں آفیس اور وہاں پہ کافی دیر گرفشت لگاتے رہے یہی ان کا زیادہ کافی ریلیکس اور بڑے وہ نظر آئے کیونکہ اس سے پہلے میں جب ملا تھا تو وہ آپریشنز میں بیزی تھے اور اس میں وہ کافی ٹینس اور وہ نظر آ رہے تھے یہ کافی عرصے بعد میں نے ان کو ریلیکس دیکھا اور بڑی وہ نارمل خوشگوار محول میں انہوں نے گفشت لگائی بس وہ جس کو پتا تھا کہ وہ آخری ملاقات ہوگی اور ان سے وہ آخری دفعہ بات ہوگی یہ مانتی ہے کہ ایک فرشناس اور ایماندار افسر تھے بلکہ وہ پولیس جو سپائی ہیں اور ان کا مرال اس قدے کے لیے انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا سکندر صاحب وہ ایک بڑے بہادر ظاہر ہے کہ آفسر تھے اور ہر کاروائی میں وہ اپنے سپاہیوں سے آگے ہوتے تھے اور ہمیشہ وہ لیٹ کرتے تھے ان کا ہمیشہ سے یہ بات تھی کہ میں خود نہیں لیٹ کروں گا تو بینے سپاہیوں سے کس طرح کریں گے گائیں گے اور ہمیں حوصلہ کس طرح آئے گا اور یہی ان کا ایک وہ تھا اور ساتھ میں ایک یہ کہ سیکیورٹی وہ کبھی رہتے نہیں تھے اور یہی ان کا وہ ہوتا تھا کہ میں تو لوگوں کی حفاظت کے لیے اس قورس کو میں نے جوائن کیا تو اگر میں اپنے لیے محافظ رکھنے شروع کر دوں تو پھر لوگوں کی حفاظت پان کرے گا تو یہی ان کا سوچ تھا اور اسی وجہ سے وہ قورس کا مرال ان کو بلڈ کرتے تھے کہ وہ خود ایک جگہ خود جاتے تھے تو پھر سب چپائی بھی ادھر زیادہ اپریشن میں یا جیدر وہ ہوتے تھے اس میں زیادہ شاید سکندر صاحب یہی وجہ تھی کہ وہ سیکیورٹی کا استعمال بھی کم کرتے تھے اور وہ کم ہوتی تھی ان کے ساتھ سیکیورٹی اور یہ بھی ایک وجہ بنی اصل میں ان کا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے کوئی بھی وہ نہیں بچا سکتا اور اسی وجہ پہ وہ یقین بھی رکھتے تھے اور شاید سیکیورٹی سے ہوا بھی ہوئے لیکن میرے شاید میں یہ ایک وہ ہے کہ اگر سیکیورٹی ہوتی بھی اگر انسان کا ہم مسلمانوں کا تو یہ ایک عقیدہ ہے کہ ایک دفعہ وہ وقت پورا ہو جائے تو پھر اس سے پھر کوئی امینی بچا سکتا اور اگر وقت نہ پورا ہو تو پھر وہ ہم سے زندگی کوئی لے بھی نہیں سکتا تو اس حوالے سے میرے ہمیں اس چیز پہ وہ ان کا ایک عمل یقین تھا اور اسی وجہ سے وہ آپ کے خیال میں کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں ان کی شہادت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پشاور کے آس پاس کے علاقے تھے ہم نے دیکھا تھا گزشتہ کچھ عرصے سے وہاں پہ بڑے کامیاب آپریشنز کیے گئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی رد عمل ہو سکتا ہے ابھی تو اس کا میں کچھ کہنی سکتا کیونکہ ابھی تو یہ انیسٹیکیشن کریں گے اور پھر ہی پتا چل سکے گا کہ کس وجہ سے کیونکہ جب سی سی پی بھی تھے تب بھی وہ ہٹلس پہ تھے اور پھر ابھی جب کمانڈنٹ ایسی بنیتے تھے تو تب بھی ہٹلس پہ تھے اور تھریڈس ان کو ملکی تھی ہمارے سبے کی جو صورتحال ہے اس میں تو ہر وہ افسر جو صحیح طریقے سے کام کرتا ہے تو اس کو یہ سیکیورٹی کا مسئلہ دربیش ہوگا تو اس حالے سے ابھی کبل اس وقت ہوگا کہ کس وجہ سے یا کس کا نتیجہ ہے بہت بہت شکریہ سکندر شیرپاؤ صاحب صفت غیور کے بھانجے اور افتاب احمد خان شیرپاؤ کے فرزن ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور صفت غیور کی ذاتی اور پروفیشل زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے وقت وہ چاہتا ہے ایک بریکہ اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے سیلاب کی صورتحال کا موسیقی 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 موسیقی